بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں مرتزہ ڈا آج تین حوالے سے بات چیت کریں گے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ ویانہ میں ایران کے جوہری مذاکرات جاری ہیں اس میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں امریکہ چین روس برطانیہ سمیت کچھ جگہیں ہیں جہاں سے کچھ نہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈاٹس کنک کریں گے آپ سے وہ شیئر کروں گا دوسری بات آج ہم یہ کریں گے کہ ترکی کے صدر طیب رجب اور دوان اس مرتبہ دورے پر ہیں یو اے ای کے اس کا خاصا ذکر ہے خاصی گونج ہے دس سال کے بعد تقریباً یہ دورہ کیا ہے بڑے بڑے معایدے ہوئے ہیں ترکی اور یو اے ای کی قربتیں کیوں بڑھنے لگ نہیں آل اف سڈن ایسا کیا ہو گیا اس پہ بھی بات کریں گے تیسری بات آج ہم یہ کریں گے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بینک اس وقت دورہ کر رہے ہیں بہرین کا اسرائیل کے وزیراعظم بہرین میں موجود ہیں دورے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے عرب ممالک مسئل ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات آل اف سڈن ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں بھئی اس میں بھی بات چیت کریں گے گفتگو کا بقائدہ آغاز کریں گے آپ کے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت بہن سکیں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے ویانہ مذاکرہ ویانہ مذاکرات کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کی پرپورشنیلٹی ذرا سمجھ لیجئے ویانہ میں اس وقت مذاکرہ جاری ہیں تمام کے تمام گروپس جتنے بھی ہے کنسرننگ وہاں پر موجود ہیں تمام ممالک موجود ہیں ہاں پر شامل اور بیٹھ کے باتچیت کر رہے ہیں اس وقت دو چیزیں ہیں دو ڈیمینشنز ہیں جس کے اندر ویانہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں ایک ڈیمینشن یہ ہے ورکنگ گروپس کی باتچیت یعنی کہ جب سینکشنز ہٹ نہیں ہیں تو کن کن سٹیپس یا کن کن منازل ہے جس کو تیہ کرتے ہوئے اس پر عمل ہوگا اس کے لیے بہت ساری کئی سو ملاقاتیں باتچیت فارمولاس پیپر ورک ایگزیکیوشن تک جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ بننی ہے اور یہ ایک لانگ یا ایک لنثی پروسس ہے سو وہ اپنے ڈیریکشن میں کام کر رہے ہیں اور ویانہ میں ہی اس کے اوپر لارجلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے باقی سینکشنز ہٹانا اور سینکشنز ہٹانے سے پہلے جو ہے نیوکلیئر کا جتنا معاملہ ہے اس کو کنٹرول ملانا اس پہ بھی باتچیت جارہی ہے so this is just one direction the other direction is جس میں ممالک اس وقت ڈیپلومیٹک جو ہے وہ پیرائے کے اندر آپس میں ریسپونڈ کر رہے ہیں گفت و شینیت کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ورکنگ گروپ یا پروپورشنیلٹی یا ورکنگ ایکویشن جو ہے ویانہ میں کہ آپ یہ شرط مانے آپ وہ شرط مانے اس میں کافی حد تک چیزیں کلیر ہو گئی ہیں so اب وہ اس کے پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں so ان کا کام جاری ہے اب جو ہے اس پیرائے سے گفت کو نکل آئی ہے اور وہ نکل کے صفارتی صدا تک جا چکی ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ چائنہ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور پہلی مرتبہ ہے کہ چائنہ نے اتنا بولڈ اور بلنٹ ویانہ مذاکرات کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے چائنیز یہ کہتے ہیں کہ یو ایس از دھا مین کلپرٹ یو ایس جو ہے وہ اصل ذمہ دار ہے مین کلپرٹ ہے ابھی تک ویانہ ٹاکس میں ڈیلے کا ایک تو سٹیٹمنٹ یہ سامنے ہے جس کا خاصہ ویسٹرن میڈیز بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں اور ازرائیلی میڈیا بھی اس کو خاصہ ہائلائٹ کر رہے ہیں دوسرا روس کے فورم منسٹر فورم کال کرتے ہیں جیسے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد ایران کے فورم منسٹر کو اور ان سے لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس وقت ویانہ میں اس پر بات چیت کرتے ہیں ایران کا جو موقف ہے وہ سنتے ہیں جو ریشن پرسپیکٹیو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور جو اپننٹ کیمپ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ایکسچینج آف تھوٹ ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایران کے جو فورم منسٹر ہیں ان کو فون آتا ہے یورپی یونین کے جو فورم پالسی کے چیف ہیں یعنی یہ وہی صاحب ہیں جو اس وقت ویانہ میں موجود ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جو ویانہ مذاکرات کو چیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی فون کرتے ہیں ایران کے فورم منسٹر کو پہلا چائنی سٹیٹمنٹ دوسرا روس کے فورم منسٹر ہے فون تیسرا یورپی یونین کے فورم پالسی چیف جو مذاکرات کو ہیڈ کر رہے ہیں ویانہ میں ان کا بھی فون آتا ہے جیسے یہ دو تین فون ان کے ہم خیال ممالک کے یا گروپس کے سامنے آتے ہیں اور اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آنے لگ جاتے ہیں تو فورم برطانیہ کی فورم منسٹر خاتون ہے وہ بھی فورم فون اٹھاتی ہیں اور ایران کے فورم منسٹر کو فون کرتی ہیں اور ایران اور برطانیہ اور بیانہ ٹاکسی حوالے سے جو لیٹس انفرمیشن ہے یا جو لیٹس ڈیولپینٹ اس پر باتچیت کرتے ہیں اور اس باتچیت کے اندر ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد اجلد مذاکرات کا حل نکل آئے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھیں وغیرہ وغیرہ جس قسم کی رسمی سٹیٹمنٹس ہوتی ہے اسی دوران ایران کے فورم منسٹر جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایمین نوٹ انڈس کانورسیشن بڈ آفٹر دس کانورسیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہم سے کوئی بوچھے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد اجلد یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور اس کا جو سمر ہے وہ ہم تک ہمارے لوگوں تک آنے لگ جو دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ ایک پیس کا میسج پہنچا سکے so we are in hurry کہ جلد اجلد جو ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے لیکن at at all those principles all those costs جس کا ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا یا جو ہم نے precedent set کیا تھا compromising کوئی چیز نہیں ہوگی جو بتایا گیا تھا اسی پہ جو ہم رہتے ہوئے ان کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اگلی چیز یہ جو ہماری دوسری خبر تھی وہ یہ تو ہے کہ ترکی کے صدر طیب رجب اور دمان اس وقت دورہ کر رہے ہیں یو اے ای کا دس سال کے بعد تقریباً انہوں نے دورہ کیا ہے خاصی اہمیت کا یہ حامل دورہ تصور کیا جا رہا ہے اور تقریباً اس سے غالباً دھائی تین مہینے قبل جو ہے وہ یو اے ای کے جو پرنس ہیں وہ بھی آئے تھے فلائے کر کے انکرا یعنی ترکی کے اندر انہوں نے بھی دورہ کیا تھا دونوں مالے کے درمیان بڑی بڑی ڈیلز بلینز اف ڈالر کے اگریمنٹس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے آئیں اب یہ جو دورہ ہے اس میں میں آپ کو پہلے اس کی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اور اس کے پیچھے جو خیال تصور کیا جارہا ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ اس کی یہ ہے کہ اس دورے میں دو روزائے دورہ ہیں اس دورے کے اندر تیرہ معایدے ہوئے ہیں ترکی کے درمیان اور یو اے ای کے درمیان یہ وہی یو اے ای ہے یہ وہی ترکی ہے جو میڈلیز کے اندر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یا اپنی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں میں ایک دوسریوں کو بہت ٹاف ٹائم دے چکے ہیں اور آج ان کے درمیان اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تیرہ معایدے ہوئے ہیں اور ان معایدوں کے اندر دفاع سمیت سرمایہ کاری سمیت انٹیلیزنس شیرنگ سمیت اور مختلف سیکٹرز ہیں جس کے اندرے دونوں ملکے آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے قصہ مختصر یہ ہے کہ یو اے ای کا دوسرا نام یا دوسرا مطلب جو نکالا جاتا ہے یا تھنگ ٹینکس کا آج کل خیال ہے وہ ہے اسرائیل اسرائیل کے متحدہ عرب امرات کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں یو اے ای نے اپنے آپ کو بہت ہی قریبی ایلائے بنا لیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں اسرائیل کا یو اے ای کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کچھ کھٹائے کا شکار ہوئے جس میں ایف تھرٹی فائی فائٹر جیٹس کی ڈیل کا نہ ہونا سمیت دیگر بہت ساری چیزیں شامل ہیں سو اس خطے میں سے میڈل لیس میں سے جو اپنا بیبی چن لیا ہے اسرائیل نے وہ ہے یو اے ای اب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصہ قبل یہ خبریں آئیں ترکی کے لیرا جو ہے بہت بری طرح پٹنے لگ گیا ترکی کے ایکنومک کرنچ جو ہے وہ کافی آنے لگ گیا اسی خبریں آ رہے تھیں اس سب کا ریزن یہ تھا کہ ترکی کو فیٹف کی گریلس میں امریکہ نے ڈلوا دیا یہاں وہ ڈل گیا اور امریکہ نے کہا جی آپ سائیڈ پہ ہوں جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے اپتایا تھا کہ ترکی کو فوراں خیال آیا اور اس نے ایرانین سے رابطہ کیا ایرانین کیمپ ایرانین دھڑے کا حصہ جو ہے وہ اس نے بننے کی کوشش کی سٹیٹمنٹ سے بیانات دیئے اور ملاقاتیں بھی جو ہے وہ کافی ہائی آفیشلز کی جانب سے خوئیں اب اس سب اسنا میں اس کو ایک ارج ایک امید اکاس ہے کہ ویسٹرن پاورز یا ویسٹرن لوبیز میں سے کوئی اس کا ہاتھ ضرور پکڑے گا چونکہ امریکہ اس کا ہاتھ جڑک چکا ہے چھوڑ چکا ہے تو دوسری آپشن جو بیشتی ہے وہ اسرائیل ہے اس کے اوپر وہ آلیڈی فوکسٹ ہے اسرائیل نے بھی کچھ ڈھیل دے رکھی تھی یا وہ کوئی بہت زیادہ اگریسیو لی ترکی کے ساتھ تعلقات کو لے کے نہیں چل رہا تھا چنانچہ اس نے اب اس کا ایک مرتبہ پھر ہاتھ پکڑ لیا ہے اور اس کا جو فرنٹ کنٹری یا فرنٹ میل یا اس کا جو فرنٹ ایل آئی ہے یا فرنٹ فوٹ پر جو کھیلتا ہے that is UAE UAE کے ساتھ ترکی جو معایدے کر رہا ہے تینگ ٹینکس کا انیلس کا بہت ساروں کے خیال ہے میرا بھی خیال ہے اس میں ایک بہت بڑا رول یا اس میں اصل جو رول ہے وہ اسرائیل کا ہے اسرائیل کر رہے ہیں اور اس دورے کا مقصد بہرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو مزید سٹرانگ کرنا ہے سٹینٹن کرنا ہے ابراہم اکارڈ کے تحت یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اپنے تعلقات کو استوار کر رہے ہیں اور کریں گے with اسرائیلیز ٹھیک ہے اب دوزار بیس میں اسرائیل اور بہرین کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور دونوں ممالک نے یہ تاہ کیا کہ ہم مل کے کام کریں گے نفتالی بینج جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کے وہ فلائی کرتے ہیں اور بہرین جاتے ہیں اور جا کے دونوں ممالک کے تعلقات کی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مل کے کام کرنا چاہیے ہم ورکنگ گروپس بناتے ہیں گروپوں کی صورت میں جو ہے وہ مختلف آپس میں سیکٹرز کے لوگ بیٹھیں گے جس میں ایکنومک جس میں انویسمنٹ جس میں دیفنس جس میں انٹیلیجنس جس میں اگریکل جس میں جتنی بھی پاسیبلیٹیز ہیں اس کے اوپر ورکنگ کی جائے جس کے بعد ہم ایگریمنٹس یا ایمو ایوز کریں گے اور مل کے کام کریں گے اچھا اب اس ہی دورے کے دوران بہرین کے اندر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ پروٹسٹ لانچ ہو گئے اور ان پروٹسٹرز کا یہ کہنا تھا ان مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس کا دوسرا مطلب اس دورے کا اور سفارت تعلقات بحال کرنے کا جو مقصد ہے یہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے اوپر حاکمیت تسلیم کرتے ہیں اسرائیلیز کی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اصل جو اس کے ٹھیکے دار ہیں یا کرتا دھرتا ہیں وہ اسرائیلیز ہیں جس کی ورہ سے ہم ان کو ایکسپ کرتے ہیں سفارتی تعلقات بناتے ہیں انویسمنٹس ہوتی ہیں اگریمنٹس ہوتے ہیں پرائم منسٹر سمیت جو ہمارے شاہ ہیں وہ ملقات وہاں کے ٹاپ براس کے ساتھ کرتے ہیں غورت اللہ بات یہ ہے مختصر بات اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ویڈیو کو وہ یہ ہے کہ جیوز نے یا چلیں یوں مجھے کہنے دیں اسرائیلیز نے جس حد تک پینیٹریشن اس وقت عرب ممالک میں کر لی ہے یا میڈلیز میں کر لی ہے اس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے اور جس طرح اس وقت مسلم امہ یا مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے سے جڑے دیگر اتحادیوں کو سٹرنٹن کر رہے ہیں اور اس کا دوسرا یقینی طور پر مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سے تعلقات استوار کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ازرائیلیوں کی حاکمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں بہرحال خطے کی صورتحال بدل رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس سے باخبر رہیں اپنا خیال رکھیں دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ